بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آج ہیوسٹن کی پاکستان امریکن کمیونٹی کو عید مبارک کہتا ہوں اور میں آج ریحان صدیقی، آتف خان اور سجاد برکی آپ تینوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آج آپ نے یہ عید کا ایونٹ ارگنائز کیا میرا پیغامہ آپ سب کو ہیوسٹن کی پاکستانی امریکن کمیونٹی کو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے ملک کا ایک ایسے موڈ پہ کھڑا ہے یہ ایک تباہی کی طرف بھی جا سکتا ہے اور یہ ایک وہ حقیقی ازادی جو آج تک ہمیں نہیں ملی یہ اس طرف بھی جا سکتا ہے کیوں حقیقی ازادی کی طرف جا سکتا ہے کیونکہ ایک پاکستانی قوم میں وہ شعور پیدا ہو گیا ہے جو کبھی بھی پہلے نہیں تھا لوگ سمجھ گئے ہیں کہ جب تک ایک قوم میں انصاف نہیں ہوتا لوگوں کے فنڈیمنٹل رائٹس اس کی عدلیہ نہیں ڈیفینڈ کرتی ایک قوم جدھر طاقت بار اور کمزور قانون کے سامنے ایک برابر نہیں ہوتے جدھر لیول پلائنگ فیلڈ نہیں ہوتی وہ آگے ترقی نہیں کر سکتی وہاں خوشحالی نہیں آ سکتی تو یہ لوگوں کے اندر ایک شعور آ چکا ہے اور جب ایک قوم جات جاتی ہے تو وہ جو شعور کا جن ہے وہ بودل میں واپس نہیں جاتا تو اس وقت ایک ایسا مرحلہ ہے ہماری قوم میں کہ ایک چھوٹا سا مافیا اور بدقسپتی سے ہماری اسٹیبلشمنٹ اس کو بیک کر رہی ہے اور وہ اس وقت پوری کوشش کر رہا ہے پاکستان میں کہ اس کا کنٹرول نہ جائے وہ جو قبضہ کیا ہوا ہے انہوں نے ہمارے ملک پہ اس کو وہ ہر قسم ہر طریقے سے ہونڈ کر رہا ہے اور سب سے بڑی چیز یہ کہ وہ الیکشن سے بھاگ رہا ہے وہ الیکشن سے بھاگنے میں وہ پاکستان کے آئین کی اور پاکستان کے سپریم کورٹ کی اوپنی ڈیفائنس کر رہا ہے اس کی پوری طرح خلاف ورزی کر رہا ہے اور اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اس ملک کی عدلیہ بھی بدنام ہو اس کا آئین بھی ٹوٹے لیکن کسی طرح ان کا قبضہ بچ جائے اور قبضہ بچا کیسے رہے الیکشن نہ ہونے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر الیکشن ہو گئے تو یہ ہمیشہ کے لیے اس ملک سے ان کی پولٹکس ختم ہو جائے گی اور بدقسمتی سے جب میں کہتا ہوں اسٹیبلشمنٹ اسٹیبلشمنٹ تو ایک آدمی کا نام ہوتا ہے پاکستان کی فوج جو ہے وہ ایک ڈسپلن فوج ہے اور وہ جو بھی آرمی چیف ہوتا اسی کی پولیسی پہ چلتی ہے تو بدقسمتی سے اس وقت وہ ان کی سپورٹ کر رہے ہیں اور وہ پوری طرح سپورٹ کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے ہماری جمہوریت بھی خطرے میں ہیں ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس کی پوری طرح وائلیشنز ہو رہی ہیں کسٹوڈیل ٹوچر جو کبھی پولیٹیکل ورکرز کے خلاف ایسے نہیں تھی ہزاروں ہمارے انہوں نے کارکونوں کو پکڑ لی ہے میروں پر کوئی تقریباً ڈیٹھ سو کیسز ہو گئے ہیں اور جس پہ زیادہ دہشتگردی کے کیس ہے یا ہر قسم بھی کرمینل کیسز ہیں ہر روز کوئی نیا کیس ہو جاتا ہے ہمارے سٹالورٹس ان کو جان کے پکڑا ہوئے فیک کیسز میں علی امین جس کو ابھی کبھی اسلام آباد دی آئی خان سے اسلام آباد سے بکھر پھر لاہور اب اس کو لے گئے ہیں سکھر میں یا شکار پور میں جان کے صرف حریسمنٹ لوگوں کو ڈرانے کے لیے سوشل میڈیا کے اوپر کلائم ڈاؤن ہے ہمارے لوگ پکڑ لیتے ہیں کیونکہ مین میڈیا کے اوپر انہوں نے ہماری آواز بند کی ہوئی ہے تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ یہ کسی نہ کسی طرح اس ملک کی عوام کی رائے ختم کرنا چاہتے ہیں اور اس قبضہ گروپ کو ہمارے اوپر مسلط رکھنا چاہتے ہیں اور جبکہ ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی ہماری ستر سال میں اتنی برے معاشی حالات نہیں تھے جو ایک سال کے اندر پاکستان کی اکانومی جدر پہنچ گئی ہے تاریخی مہنگائی ہے روپیان تقریباً پینتیس فیصد اپنی قیمت کو بیٹھا ہے اور وہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے زیادہ تار بیل کے اوپر ہے کرپشن کیسز پہ تو اس سیناریو میں آپ کی مدد چاہیے اور آپ کی مدد ایسے چاہیے کہ جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہے ہیں پاکستان میں آپ اس کے اوپر پوری طرح اپنی آواز اٹھائیں خاص طور پر جو قسٹوڈیل چوچر یہ لوگوں کو ڈرانے کے لیے پولٹیکل ورکز میں خوف پیدا کرنے کے لیے میڈیا کو ڈرانے کے لیے ارشد شریف سے جو ہوا ہے جو اس کا قتل ہوا ہے وہ ایک یعنی کسی بھی جمہوریت میں اس طرح کا ظلم ہی ہوتا جو ہمارا سب سے بہترین انویسٹیگیٹف جنرلس تھا جس طرح اس کو پہلے تھریٹن کیا گیا بھگایا گیا اور پھر قتل کیا گیا تو پوری طرح ہم آپ سے جو ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اپنی آواز اٹھائیں اس ملک میں جو جمہوریت کا قتل ہے ہمارا جو آئین خطرے میں ہے ہمارے فنڈیمنٹل رائٹس کی وائلیشن ہے کسٹوڈیل ڈوچر ہے میڈیا کا پورا مسل کیا ہوا ہے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے ہمارا اور ہمیں کیسز میں الجھا کے اور ہمارے سارا وقت دالتوں میں چکر لگتے ہیں اور کوشش ان کی یہ ہے کہ یا تو الیکشنز نہ ہو اور اگر ہو تو ہمیں اتنا کمزور کر دیا جائے اور الیکشن کمیشن کے ساتھ ملی ہوئی ہے تو کوشش یہ ہے کہ یہ رگڈ الیکشنز کی طرح پھر سے یہ ملک کے اوپر قبضہ کر لیں تو آپ سے صرف یہ ہمیں امید ہے اوبرسیز پاکستانی سے کہ آپ وہ جو ڈیموکرائٹک وائلیوز جس کے اوپر یہ مغرب دنیا میں پریچ کرتی ہے وہ وائلیوز کو آپ انہی وائلیوز کے اوپر بات کریں کہ پاکستان میں بہت ضروری ہے اس وقت کہ پاکستان کے ڈیموکرائٹک اور ہمارے جو ہیومن رائٹس ہیں ان کی وائلیشنز روکی جائیں شکریہ